بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو ایک مردہ پھر اپنے یوٹیوب چینل سلو باؤنسر میں خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عویس خٹک دوستو میمز کا ایک زبردست قسم کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا ہے جب سے لاہور کلندرز کی ٹیم اپنا دوسرا میچ ہاری ہے اگینسٹ اسلام آباد یونائٹڈ اور کیا کیا میمز برنے جی بچپن میں ہم نے دیکھا تھا اور بلکہ ایون کھیلا بھی ہے اور اس گیم میں ہم یسو پنجو ہار کبوتر ڈولی یہ لحظ یوز کیا کرتے تھے اب اس میں جو ہار ایک ورڈ یوز ہوتا تھا اس کی جگہ اب لاہور کلندرز کو جو ہے وہ میمز میں شامل کیا گیا یعنی یسو پنجو لاہور کلندرز کبوتر ڈولی یا پھر رانا فواد صاحب جو کہ اس ٹیم کے مالک بھی ہیں ان کا بھی جناب ایک بیان کسی نے جو ہے وہ ایڈٹ کر کے بنایا کہ اگر اس مرتبہ بھی لاہور کلندرز کی ٹیم ہاری تو لوگ دانش کی موت کو بھول جائیں گے ایک جگہ میں نے یہ بھی دیکھا جہاں لکھا تھا کہ دکان کے باہر جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ لاہور کلندرز کی جیت تک ادھار بند ہے تو یہ میمز کیوں بن رہے ہیں یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے بعد دوہزار سولہ سے دوہزار سولہ سترہ اٹھارہ انیس اورہ بیس میں کنسسٹنٹلی یہ شکستوں کا جو سلسلہ ہے یہ جو ہار کا سلسلہ ہے یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے اگر آپ نے اب تک میرا چیلنج سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا جی جناب تو آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں لاہور کلندرز کی یہ جو کنسسٹنٹ شکست ہے اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لاہور کلندرز کی ٹیم کا جو کمبینیشن ہے وہ ہمیشہ سے کافی زیادہ برا رہتا ہے ان کے پاس نہ تو میڈل آرڈر میں اس طرح کی بیٹسپین ہوتے ہیں نہ کوئی فینیشر ان کے پاس موجود ہوتا ہے اور سپیشلی اگر ہم بالنگ کی طرف جاتے ہیں تو ان کے پاس اس طریقے سے کوئی آؤٹسٹیننگ سپینرز نہیں ہوتے جو ان کو سپورٹ کریں یا بالنگ میں بھی کافی چیزیں لیک کرتی ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیشہ سے بڑے ناموں کی طرف جاتے ہیں بڑے ناموں کو سیلیکٹ کیا ٹیم کے اندر اور وہ ان کنڈیشنز میں آ کر کھیلتے ہوئے اس طریقے سے نہیں پرفارم کرے تو یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار بیس تک ہمیشہ سے بڑے ناموں کی اوپر گئی ہے لاہور کلندرز کی ٹیم دوہزار سولہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ کرس گیل جیسے بڑے نام شامل ہوئے تھے ان کے ساتھ ڈی جے براوو بھی تھے پھر دوہزار سترہ میں انہوں نے جناب ساری توجہ کی برینڈن مکلم کے اوپر اور برینڈن مکلم کے ساتھ ساتھ یہ ڈی جے براوو کو بھی انہوں نے ریٹین کیا تھا اور پھر آگے چلتے ہیں تو دوہزار سترہ میں پھر سے برینڈن مکلم سنیل نارائن آ جاتے ہیں مستفیض الرحمان ان کی ٹیم میں آ جاتے ہیں لیکن ریزلٹ سے آگے چلتے ہیں جی پھر سے ان کے پاس اے بی ڈی ویلیرز آتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹیشن ان کے فینس کی ہوتی ہے کہ یار یہ سیزن وہ ہے جس میں یقیناً لاہور کلندرز کی ٹیم جو ہے وہ اٹ لیسٹ پلی آف تک ضرور پہنچے گی لیکن ایسا نہیں ہوتا خیر یہ تمام کھلاڑی اپنی اپنی جگہ دنیا کرکٹ میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں لیکن آپ نے دیکھنا یہ بھی ہوتا ہے کہ کنڈیشنز جو ہے وہ کس طرح کی ہیں کیسے پلیئرز کو سوٹ کرتی ہیں لاہور کلندرز نے ہمیشہ پہلے دو تیم سیزن میں تو کوشش کیا کہ اپنی بیٹنگ کو اتنا مضبوط کیا جائے بڑے ناموں کو لائے جائے جو کہ ایک اچھا ٹوٹل سیٹ کریں اور پھر اس کو ہماری یہ بالنگ جو ہے وہ کنٹرول کرے گی لیکن وہ پلیئرز فلاپ ہوئے اور اس سال کی اگر ہم سپیسیلی بات کرتے ہیں تو اس سال ایک بہت عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ کمبینیشن ہمیں دکھائی دی رہا ہے بہت اوور کانفیڈنٹ ہمیں دکھائی دیا عاقب جاوید صاحب جب انہوں نے انتخاب کیا ایک ایسے پلیئر کا جو کہ اپنے لیگ سے اندر تو بہت بڑا نام میں بات کروں کرس لنکی اور اٹس ٹو ارلی ٹو سیے کہ وہ اس سیزن میں آگے چل کر کیسے پرفارم کرتے ہیں لیکن دیکھیں ساری کہ سارا جو پریشر تھا وہ کسی ایک پلیئر کے اوپر ڈال دیا گیا کہ وہ بیٹنگ لائن اپ کا جو ہے وہ آپ کہیں کہ کور ہوگا یا وہ لیڈ کرے گا وہ فیل ہوگا تو باقی کیا کریں گے جی باقی ٹیم کے پلیئرز جو ہے وہ آپ نے کیسے سیلیکٹ کی ہیں تو کرس لنک کے اوپر زیادہ پریشر اس وقت دکھائی دے رہا ہے محمد عفیز جو ہے وہ ابھی اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں لیکن آپ اس وقت دیکھیں کہ ان کے پاس میڈل آرڈر میں کوئی بھی ایسا بیٹس مین موجود نہیں دکھائی دے رہا کہ جو ان دونوں کھلاڑیوں کے فیل ہونے کی صورت میں ٹیم کو لیڈ کرتا ہوا چلے اور پھر دوسری جو سب سے بڑی غلطی مجھے اس سال دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایشن کنڈیشنز میں پاکستان کی یا اس کے ساتھ ساتھ انڈیا شیلنکا کی یہاں پر آپ کو جینورن سپینرز چاہیے ہوتے ہیں آپ کے پاس ایسے سپینرز موجود ہوں اٹلیس دو موجود ہوں جو آپ کے یہ آٹھ ہورز کے اندر ایک تو کنٹین کریں رنز بچائیں اور ساتھ ساتھ وکٹے بھی حاصل کریں آپ نے سارا کا سارا پریشر جو ہے وہ اس سال رکھا ہے جی سمیت پٹیل کے اوپر اور آپ انحصار کر رہے ہیں ان کے اوپر یا سیکیوگو پرسنہ کو ان کا انہوں نے انتخاب کیا ہے اس کھلاڑی کا جن کو ابھی تک موقع ہی نہیں دیا جا رہا جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سے یا ڈیویلپمنٹ پروگرام سے انہوں نے کھلاڑیوں کو انتخاب کیا ہے دیکھیں آپ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ اس سٹیج کی جو لیگ ہوتی ہے اس میں دو پلیئرز کا انتخاب کر سکتے ہیں دو پلیئرز کو لے کر چل سکتے ہیں ابھی تو آپ کے ہارس روف بھی جو ہے اس طریقے سے ڈیویلپ نہیں ہو پائے کہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ ہنڈڈ پرسن انحصار کریں تو آپ ان سے پرفارم ہوا اور ایک اچھا اور انہوں نے کیا تو اس کے بیس کے اوپر جو ہے انہوں نے فورا انہوں نے جو ہے مین لیگ کے اندر بھی ان کو میچز دینا شروع کر دیئے تو یہ بہت زیادہ جو ہے ان پلیئرز کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا زیادتی ہے اور یہ وجہ ایک سے ثابت ہو رہی ہے کہ لاہور کلیندر جو ہے وہ نہیں پرفارم کر پا رہی ہی میڈل آرڈر میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے ڈیویڈ ویلاس کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ریپریس کیا گیا لینڈن سیمنز کی جگہ اب کہاں لینڈن سیمنز کہاں ڈیویڈ ویلاس جو کہ شاید بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہوں گے ان کو کہ وہ کون سی کو اچھی لیگ کھیل کر آئے ہیں یا کون سی لیگ میں انہوں نے پرفارم کیا جن کا جو کہ اس ٹیم میں شامل ہوئے ہیں بہت سارے فلاوز ہیں جی لاہور کلیندرز کے اس دفعہ ہم امید کرتے ہیں پہلے دو میچز ہارنے کے بعد ہوففولی آگے چل کر جو ہے یہ کچھ بہتر ریزلٹس دیں اسلام آباد یونیٹڈ کے خلاف ایک بہت اچھا موقع تھا جو انہیں نے گوا دیا اور آخری وکٹ کی شراکرداری میں بیس رنز جو ہے وہ بنے موسا اور سیفی عبداللہ نے جو ہے جس انداز میں فنش کیا تو بہت زیادی چیزیں بہت زیادی چیزیں سوشنل لائک ہیں جی لاہور کلیندرز کی منیجمنٹ کو اور ابھی بھی وقت جو ہے وہ گزرا نہیں ہے گوک ان کی ٹیم کے جو آپ کہیں کمبینیشن ہے وہ باقی ٹیم کے نسبت بہت زیادہ کمزور دکھائی دیتا ہے لیکن میرے خیال میں ایک بہتر حکمت عملی کے ساتھ اور جو اپنے ان کے جو کیس خینٹ ہیں ان کے ساتھ اگر یہ جاتے ہیں اور ان کے اوپر جب وہ زیادہ انحصال کیا جاتا ہے تو شاید کہ کچھ بہتر ریزلٹ یہاں پر آتے ہیں اور فینز جو اس وقت لاہور کلیندرز کے بہت زیادہ افسردہ ہیں ان کو بھی کچھ خوشیہ ملنے کا موقع ملے گا جی جناب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنے کومنٹس کی طرح مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں لاہور کلیندرز کیوں جو ہے وہ آ رہی ہے تو آپ کی جو رائے ہوگی اس کا بہت زیادہ ایک امپیکٹ ہوگا میری ان ویڈیوز پر اور آگے چل کر میں بہت زیادہ امپرومنٹ کی کوشش کروں گا تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا آپ سے اگر آپ نے اب تک چیلنج سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے سلو باؤنسر کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ